آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو اور کی جو ویڈیو ہے وہ انتہائی امپورٹن ٹاپک پہ ہونے والی ہے جس میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ ایجنسیز کے طرح جو ہے وہ کیسے جابز جو ہے وہ یوکے میں اویل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمارے چینل ہاشمی فرام یوکے کو سبسکرائب کر دیں تاکہ جو ہے وہ نیو آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو جلدی سے جلدی مل سکیں تو چلیے ساتھ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ موبائل یوزری ہیں تو آج میں نے سوچا کہ موبائل پہ ہی کیوں نہ ویڈیو بنائی جائے تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے کہ آپ نے سب سے پہلے جو آپ جدر بھی رہتے ہیں ادھر کی ہی آپ ایجنسیز کو ٹرائی کرنا ہے کہ کنٹیکٹ کرنے کی کہ آپ کو وہ جابز پروائیڈ کریں اور سب سے مین چیز جو یہ ہے آپ اس میں اگر سٹوڈنٹس ہیں سٹوڈنٹ کے لیے بھی جاب اپرچونٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں اور جو پرمنٹ ہیں وہ ان کے لیے تو بلکل بھی مشکل نہیں ہے تو آپ وہ ایزی لی جو ہے وہ جابز اویل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سرچ کرتے ہیں جو آپ نے سرچ کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے ریکروٹمنٹ ایجنسیز ریکروٹمنٹ ایجنسیز نیر می سب سے پہلے آپ نے یہ سرچ کرنا ہے گوگل پہ جانا ہے آپ نے یا آپ نے اپنے براؤزر پہ جو جائیں گے تو آپ کو سیمپلی آپ نے وہ سرچ کرنا ہے تو جب آپ پون کر لیں گے تو دیکھیں گے آپ کے بہت ساری جو ویب سائٹس ہیں وہ ہمارے پاس کھل کے آ چکے ہیں ایجنسیز کے نیم کے ساتھ سب سے پہلے جو ہے وہ گیوین گرائیڈ ہے اس کے پاس تینٹر ملر ریکروٹمنٹ ایجنسیز لیمیٹیڈ ہے اور کیج ٹونٹی ٹو ہے اس طرح کی بہت ساری جو جابز ہیں وہ ریکروٹمنٹ ایجنسیز کی وہ ہمارے پاس شو ہو جائیں گے اب آگے جو نیکسٹ جو ہے وہ ہے ہمارے پاس کہ آپ نے اب سرچ کیسے کرنا ہے جاب تو سیمپلی جو ہے وہ ریڈ سب سے پہلے جو سب سے ہائیس کوالٹی کی اور ہائیس رینک پہ جو ایجنسی ہے وہ ہے ریڈ تو ریڈ پہ ہم جیسے ہی جائیں گے تو ریڈ پہ جانے کے بعد ہم نے سیمپلی جو ہے وہ اپنا دیکھ لینا ہے کہ ہماری جو ریڈ کی جنسی ہے وہ کہاں پہ ان کا مین آفیس ہے آپ کو آفیس وزٹ کرنے کی ضرورت جو ہے وہ بلکل بھی نہیں ہے آپ نے سیمپلی کیا کرنا ہے میں اگر آپ کو ایک اور طریقہ بتاؤں تو آپ نے ریکروٹ ریڈ اوپن جابز آپ نے سرچ کر لینا ہے سرچ کرنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ اوپن جابز کی ریڈ کی یہ ویب سائٹ ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر کلک کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس سیمپلی جو ہے وہ آپ کے لوکیشن کے مطابق جو ہے وہ آپ کو جابز جو نیر ہوں گی اور وہ شو ہونے لگ پڑیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں اوپن مارکی ٹیکنیشنز اوپن سپیسز مینجر اوپن اپلیکیشنز سو دیز آر دا جابز وچہ لیسٹیڈ اونٹو دا ویب سائٹ ایس ویل سو یو کین ٹیک ہلوک اونٹو دا وچہ یو آر سوٹیبل فار سو ان جابز میں آپ پلائی کریں اور دوسری جو جنسی ہے جسکہ میں آپ کو آج بتانے والا ہوں جس میں آپ ٹیچنگ کی جابز اور اس کے بعد کلینرز کی جابز یہ میں آپ کو وہ جابز بتا رہا ہوں جو آپ کو سیمپلی آپ لے سکتے ہیں مطلب کے جن میں آپ کو کوئی ایکسپیرینس ریکوائیڈ نہیں ہوتا تو اس جنسی کا نام ہے ایسپائر پیپل ایسپائر پیپل کے اوپر ایسپائر پیپل کے اوپر آپ نے سرچ کر لینا ہے اس کا بھی آپ نے سیمپلی وہی میتھل استعمال کرنا ہے کہ ایسپائر پیپل جابز کے لیٹیڈ آپ نے لگانا ہے اس کے بعد جو ہے وہ جاب اپرچونٹی ہمارے پاس اوپن ہو چکی ہے تو آپ نے سیمپلی وہی طریقہ جو ریڈ والا آپ نے یوز کیا ہے وہی آپ نے یہاں پہ ایسپائر پیپل کے اوپر بھی سرچ کر لینا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے جو ہے وہ مینٹینس کے ٹیکر کی جاب شو ہو رہی ہے اس کا ریٹ بھی ساتھ پہ انہوں نے لکھا ہے فورٹین پاؤنڈ سے ایٹین پاؤنڈ پر آور ہے جس میں آپ کو مینٹینس کا کام تھوڑا بہتانا چاہیے اور یہ جو مینٹینس کی جاب ہے وہ میں اسی رلیٹڈ ہی ویڈیو زیادہ تر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اپنے چینل پہ بھی کیونکہ مینٹینس کا ایک واحد فیلڈ ہے جو یوکے میں اگر آپ کسی بھی کنٹری سے آ رہے ہیں تو آپ کو مینٹینس میں جاب اویل کرنا بہت ہی ڈیفکلٹ نہیں ہے تو اس وجہ سے کیونکہ اگر آپ کے پاس کوئی سکل ہے لائک پینٹنگ ڈیکوریٹنگ کچھ بھی مطلب پلمبنگ کی آپ اپنی کنٹری سے لے کے آ رہے ہیں آپ سرٹیفائیڈ پلمبر ہیں یا کچھ بھی ہیں آپ کو تھوڑا بہت یوکے کی مارکیڈ کا پتا ہے اگر نہیں پتا تو آپ میری باقی کی ویڈیوز کو دیکھیں اس کے اوپر میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے کہ میں نے آپ کیسے جو ہے وہ یوکے میں جابز کر سکتے ہیں ریلیٹی ٹو دا مینٹینس وہ مینٹینس کا کام کیا ہوتا ہے وہ سارے میں نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں تو اس سے آپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں کہ جابز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کنٹریز سے اس کنٹری میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ سیٹیز سے جیسے یہ کوئنٹری کی ہے یہ رائل کی ہے اور یہ وارسل کی ہے یہ رغبی کی ہے تو وہ یہ اپنی سیٹی کے حساب سے جو ہے وہ جابز ایکسپلور کا سکتے ہیں یہاں پہ ریفائنس آچ کے اوپر کلک کرنے کے بعد اس کے بعد اگر میں تیسری ایجنسی کی بات کروں تو جس کے ساتھ میں خود اٹیچ ہوں جس کے ساتھ میں خود کام کروں ابھی وہ ہے اڈیکو اڈیکو ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے جو کہ پورے یوکے میں آئرلینڈ میں سکارٹ لینڈ میں اور یو ایس میں یہ یورپ میں بھی اس کا برانچیز ہیں اس میں سیمپلی اس کا جو جابز ہیں اس میں زیادہ تر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں ڈے بائی ڈے ڈے بائی ڈے ہوتی ہیں تو آپ لازمی چیک ہیا کریں کیونکہ یہ جو جابز ہیں وہ آپ کو ویڈاوٹ ایکسپیرینس مل سکتی ہیں کیونکہ یہ جابز زیادہ تر جو ہے وہ ایکسپیرینس ان میں آپ کو نہیں چاہیے ہوتا ہے تو آپ سیمپلی جو ہے وہ اپنی لوکیشن سرچ کریں جیسے بھی کوئی بھی لوکیشن ہے آپ منچسٹر ہے تو منچسٹر کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے منچسٹر کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایونٹ ہوس کا ایک جو جاب ہے وہ ہمارے پاس شو ہو رہی ہے اس میں منجمنٹ اکاؤنٹ کی ہے منجمنٹ اکاؤنٹ اس کے بعد پیج 2 پہ اگر آپ چلے جائیں تو ساتھ من کی ڈیٹ بھی لکھی آ رہی ہے کس ڈیٹ کو جو ہے وہ یہ اپلوڈ ہوئی ہیں تو آفس ایڈمنسٹیٹر فیڈ سروس انجینئر اور یہ جو سیمپل جاب ہیں یہ دیکھیں آپ جیسے میں نے پیج 4 پہ کیا تو کلینر کی ایک جاب ہمارے پاس شو ہو رہی ہے اور میڈے میڈے اسیسٹنٹ کی شاب ایک شو رہی ہے میڈے اسیسٹنٹ کے آپ کو کلک کریں تو اس کی ریکوائرمنٹس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل بھی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے ورکنگ و چلڈرن ہرپنگ و لنچ ٹائم ہرپنگ و ایتنگ و ایتنگ و اپننگ سنیک امید جو ٹائم امید امید سو دی نیکس ٹھنگ ایز دا ام گونا سچ اباؤڈ دا انڈیڈ 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 جو ہے وہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ یوز کرتے بھی ہوں گے کیونکہ موبائل میں ہوگی بھی تو انڈیڈ ایک واحد وہ ویب سائٹ ہے یوکے میں جس میں کافی زیادہ امپلائر جو ہے وہ آپ کو ڈریکٹلی میسج کرتے ہیں مجھے بھی جو ہے وہ تین چار امپلائر کے میسج آئے تھے وہ اس صورت میں آتے ہیں اگر آپ کی پروفائل اچھی ہو پروفائل اچھی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سی وی اچھی ہو سی وی میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سیمپل سی وی میں آپ نے صرف اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ پاکستان کا کئی کا بھی لے دیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے وہی ایکسپیرینس لہنا ہے جو آپ نے کیا جو نہیں کیا وہاں وہ بھی لے کھیں کیونکہ سی وی ایک واحد چیز ہے جس میں یوکے میں جس کے اوپر آپ کو کوئی بھی جاب جو ہے وہ دی جاتی ہے تو سی وی is the most important part into the job listing سو آپ کو سی وی بہتر بنانے چاہیے سی وی کی جو tips ہیں اگر میں آپ کو دوں تو وہ سب سے پہلی میں آپ کو یہ دوں گا کہ ہمیشہ آپ سی وی جو ہے وہ دو پیجز کی بنائیں دو پیجز کی بنانے کے بعد اپنی جو qualification آپ کی اگر میں ایک qualification کی بات کروں اگر کسی نے bachelor کیا ہوئے اگر کسی نے master کیا ہوئے تو bachelor جو ہے وہ basically UK میں bachelor تو مانا جاتا ہے لیکن اسے bachelor کو level 6 بھی کہتے ہیں تو اس لیے سی وی میں آپ یہ include لازمی کریں کہ میں نے bachelor کیا ہوئے level 6 کی qualification میرے پاس ہے کیونکہ زیادہ تر اگر ہم بیچلر کی بات کریں تو graduation کی بات کریں تو یہ زیادہ تر word جو ہے وہ پاکستان انڈیا اور یہ middle east countries میں زیادہ use ہوتا ہے کہ graduation کی ہوئے تو اس لیے میں آپ کو بھولوں گا کہ آپ نے level 6 qualification ساتھ میں لازمی لہنی ہے سی وی کے اوپر تو اس طرح جو ہے وہ آپ لازمی avail کر سکتے ہیں جو بھی opportunity آپ کے سامنے آئے تو وہ employer بھی جو ہے وہ directly آپ سے contact کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ ہے ایک cv library cv library ایک جو ہے وہ بھی simple جو ہے as it is the indeed ہے اس میں بھی آپ کو بہت ساری job جو ہے وہ آپ کے سامنے show ہو جائیں گی آپ نے search کرنا ہے location اپنی ڈالنی ہے اور no experience job اگر آپ یہاں پہ search کریں no experience job تو وہ بھی آپ کے سامنے open ہو کے show ہو جائیں گی آپ کو experience کی ضرورت نہیں ہوتی ہے دیکھیں آپ جیسے اب six thousand and one hundred ninety jobs show ہو ہوئی ہیں no experience کے ساتھ paid emails work from home کی بھی آ رہی ہیں work from home اس کے پر prison officer اس میں بھی آپ کو جو ہے وہ experience کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو بس آپ نے آپ کا یہاں پہ جو ہے وہ آپ کا جو employment ہے جو آپ کا status ہے UK میں وہ آپ کا جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے مطلب آپ student نہ ہو اور pre employment کے جو فارمز بغیرہ ہیں وہ آپ نے complete کریں گے like ڈی بی ایس چیک آپ نے کرنا ہوگا اور کچھ references بغیرہ بھی آپ کو دینے ہوتے ہیں references کی اگر میں بات کروں سی وی میں کیونکہ زیادہ تر لوگ مجھے message بھی indirect کرتے ہیں کہ سر اگر آپ کہتے ہیں کہ میں jobs کا experience ڈال دوں تو وہ اگر reference مجھ سے مانگے تو کیا کروں reference مانگنے کا سب سے ایک main tip آپ کو دیتا ہوں کہ آپ نے reference میں ہمیشہ وہ email دینی ہے جو آپ کے کسی جاننے والی کی ہو یہ ایک pro tip ہے pro tip ہے جو میں آپ کو دینے والا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ اپنے جاننے والے کا reference دینا ہے آپ کو یہ نہ سوچیں کہ آپ نے اگر کوئی نیسلے کی company لے دیا ہے یا کوئی مطلب کہ کوئی high rank جو industry اس کا لے دیا ہے تو آپ کے پاس اب reference نہیں ہے کیونکہ آپ نے ادھر کام بھی نہیں کیا کیونکہ اس طرح کہ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ UK میں آپ کو references کے طور پر جو آپ نے استعمال کرنا ہے وہ آپ نے اپنا کسی بھی colleague کا email استعمال کر لیں کیونکہ یہ reference اس کو بھیجتے ہیں جس کے اس پاس آپ نے کام کیا تو آپ اس کو reference دیں اور ایک وہ چیز ہے جو آپ اپنے company کو نہ بتائیں جدھر بھی آپ UK میں apply کر رہے ہیں ان کو نہ بتائیں کہ میں جی جناب ادھر میں نے کام نہیں کیا ہوا تو یہ میرے کسی دوست کی email ہے officially آپ نہیں بتائیں گے تو اس طرح جو ہے وہ آپ reference کو بھی cover کا سکتے ہیں cv library کے بعد جو میں اگر دوسرے ایک اور website کی طرف جانے والا ہوں جس کا نام ہے total jobs جو زیادہ تر لوگ اس کو جانتے ہوں گے وہ بھی same جو ہے وہ اسی طرح کی ہے اس کے بعد ایک اور ہے rise technical rise technical recruitment یہ جو ہیں وہ یہ زیادہ تر انجیننگ کے jobs ان کے پاس ہوتی ہیں یہ دیکھیں آپ ان کی اپنی ایک website ہے اس کے پر آپ جا سکتے ہیں تو وہ آپ کو location کے حساب سے location مانگے گا location میں آپ کو location کے حساب سے ہی jobs آپ کو show کرائے گا تو یہ rise technical والے جو ہیں وہ بھی انجیننگ کے jobs دیتے ہیں اس کے بعد انجیننگ jobs بھی ایک website ہے وہ آپ اس کو بھی اس کو بھی اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر اوپر بھی انجیننگ اگر آپ نے کسی میں سے کسی نے انجیننگ کی ڈیگری کی ہے کوئی میکنیکل ہے کوئی الیکٹریکل ہے تو یہ website جو ہے اس کے لئے بہت ہی suitable ہونے والی ہے کیونکہ یہاں سے آپ انجیننگ کے jobs easily avail کر سکتے ہیں تو اس کے بعد وہ ایٹی اے ریکروٹمنٹ ایک ہے یہ زیادہ تر میں آپ کو ایجنسیز کا نام بتا رہا ہوں باقی آپ نے اس کے اوپر apply کر دیں اور apply کرنے کے بعد آپ کو response لازمی ملتا ہے اس کا اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ایجنسیز جو ہیں وہ basically ایسی ایجنسیز ہیں جو آپ کو اگر رکھتی نہیں ہے تو آپ کی فائل لازمی رہ لیتی ہیں یہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری فائل لہ رہی ہے بس وہ ہمیں جواب تو نہیں دیں گے لیکن یہ جواب دیتے ہیں آپ کو جب بھی آپ کی سی وی کے حساب سے کوئی بھی جاب جو ہے وہ ان کی website پر اپلوڈ ہوگی تو یہ definitely آپ کو contact کریں گے اگر میں اپنی آپ کو email دکھاؤں تو email میں بھی مجھے recently ایک جو ہے وہ ایٹی اے ریکروٹمنٹ کی طرف سے ہی ایک mail آئی تھی کہ ہمارے پاس آپ کی سی وی ہے تو آپ کیا maintenance کے کام کے لیے ایک ہمارے پاس opportunity نکلی ہے تو اس کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں آپ تو اس طرح سے یہ آپ کو directly contact بھی کر لیتے ہیں email کے تروں یہ نہ سمجھے کہ آپ کی فائل ان کے پاس چلی گیا تو وہ آپ کو contact نہیں کریں گے اگر ایک specific job میں آپ select نہیں ہوتے ہیں تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ لازمین کو cv جو ہے وہ اپنی send کریں کیونکہ cv آپ جتنی زیادہ send کریں گے اتنی زیادہ آپ کو opportunities جو ہے وہ ملیں گی تو اور بھی جو ویب سائٹس ہیں ان کا بھی میں آپ کو جو ہے وہ اس میں description میں جو recruitment agencies ہیں ان کی میں description میں آپ کو لکھ دوں گا تو آپ لازمین پر اوپر جائیں تو hopefully یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور ہمارے چینل ہاشمی فرم یوکے کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نیو آنے والے ویڈیو جو ہیں وہ آپ کے تک پہنچ سکیں تب تک کے لیے اپنا حیاء رکھئے گا با بائی